السلام علیکم جی آج میں بنا رہی ہوں باربیکیو رائس اور اس کو سنگپورین رائس بھی بولتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کی مرینیشن کر لیں گے جس کے لیے میں نے یوگرٹ لے لیا اس میں یہ سب سپائسز ایڈ کر لوں گی ویڈیو کو سیف کر لیں اور آرام سے آپ دیکھ کے اور اس ریسیپی کو فولو کر سکتے ہیں لیمن جوس ایڈ کر دوں گی جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور اس اچھے سے مکس کر لوں گی ہاف کی جی میں نے چکن لے لیا تھا اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی وان آور کے لیے اور ساتھ میں میں چکن کو کک کر لوں گی گالک لے لیا تھا چوپ ہوا ہوا آئل میں ڈال کے اسے اچھے سے کک کر لوں گی جب یہ کک ہو جائے گا اسے میں کوئل کی سموک دے دوں گی اچھے سے کوئل کی سموک دے کے اسے پائر منٹس کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تھوڑا سا آئل ڈال لیں گے اچھے سے اس میں کوئلے کا فلیور آ جائے اب میں اس کا سکرمبل ڈیک بنا لوں گی جس میں میں نے فوڈ کلر ایگز اور ساتھ میں سالٹ اور بلیک پرپر ایڈ کیا تھا اب میں ویڈیز جو کٹ کر کے رکھی ہیں اس میں ہے کیپسکم کیبیج انیانز اور کیررز میں نے آئل لے لیا تھوڑا سا اس میں گال چوپ کر کے ڈالا اور اس کو اچھے سے کوئل کر لیا تھوڑی سی میں نے کیررز میں پانی ڈال کے اس کو زیادہ دیر کے لیے کوئل کیا کیونکہ یہ تھوڑا کچھا کچھا فلیور نہ دے ساری ویڈیز ایڈ کر کے اس میں میں نے سویا سوس چلی سوس وینگر بلیک پرپر اور سالٹ ایڈ کر کے اسے اچھے سے کوک کر لیا اب ہم رائس پرپیر کر لیں گے میں نے چھوٹی 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 چاپ کی تھی کیرز اور کیپسکم وہ ایڈ کی رائس بوائل ریس کی ہے فل رائس آپ نے فلی دن ہنڈرڈ پرسن کر لینے ہے وہ اس میں کر کے اسے اچھے سے مکس کر کے چلی سویا سوس ایڈ کر کے سے پائر منٹس کے لیے دم دے کے رکھ لوں گے جیسے مکس کر کے سوس ریڈی کر لیں گے یہ سب چیزیں سوس میں جائیں گی اس کی اسیمبلنگ کر لیں گے ہم سب سے پہلے رائس پھر ویڈیز کے لیے پھر چکن کی اور پھر سوس کی یہ ہمارے باربیکیو رائس ریڈی ہو گئے ہیں